مروت مروت ایک مشہور پتھان قبیلہ ہے جو کہ پتھانوں کی بیتانی شاکھ میں سے ہیں بیتانی کی ایک شاکھ لوہانی ہے جس میں آگے چل کر ایک مشہور قبیلہ لودھی ہے مروت کا تعلق لودھی کی زیلی شاکھوں سے ہے سوری، نیازی، مروت، دولت خیل اور میاں خیل یہ سب پشتونوں کی لودھی قبیلے کی ہی زیلی شاکھیں ہیں آج کل یہ قبیلہ بنیادی طور پر لکی مروت لیرہ اسماعیل خان، بننو، زلہ ٹانک اور اگوانستان کے علاقوں پکتکہ اور غزنی میں رہتا ہے مروتوں کو سپن لوہانی یعنی لوہانیوں کے سفید دھڑے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار لوہانی قبائل، میاں خیل، دولت خیل اور تاتور ہیں مروتوں کا نام ان کے اباؤ اجداد مروت خان لودھی کے نام پر رکھا گیا مروت کے اہم زیلی قبیلوں میں موسا خیل، خدی خیل بہرام اور تپی ہیں چند ایک نیازی ان کے ساتھ وابستہ ہیں جو اس وقت پیچھے رہ گئے تھے جب قبیلے کا مرکزی اور بڑا حصہ بے دخل کر دیا گیا تھا ناظرین یہ ویڈیو آئی اسی کی کاس سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ 49 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں مزید کئی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اس لیے آئی اسی کو کارلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ مروت تقریباً ساری لکی مروت تحصیل میں آباد ہے یعنی سندھ پار کوہ نمک اور وزیری پہاڑوں کے درپیانی علاقے کے جنوب مشرقی اور وستی حصے میں مروت آباد ہے مروت لہانی پتھانوں کے چار بڑے قبائل میں سے ایک ہیں سترویں صدی کی ابتدا میں دولت خیل لوہانیوں کا مروتوں اور میاں خیلوں کے ساتھ چھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں مروتوں کو ٹانک سے بے دخل کر دیا گیا مروت کوہ نمک کے دوسرے پار منتقل ہو گئے اور نیازی مشرق کی طرف دریائے کرم کے پاس سباد ہو گئے اٹھارہ سو اسی عیسوی میں مروت قوم کوہ نمک کے اوپر سے جنوب کی طرف ٹیرہ اسماعیل خان میں چلے گئے یہاں سے انہوں نے ٹانک کے شمال میں کنڈی سے اور پنیالا کے علاقے بلوچوں سے چھین کر یہاں آباد ہو گئے مروت قوم لوہانیوں کی دوسری شاخوں کی طرح کسی زمانے میں جنوبی وزیرستان میں رہتی تھی ان کا سلیمان خیل اور دیگر گھرزائیوں کے ساتھ نازیہ تھا جنہوں نے پہلے ہی دیگر لودھی قبائل کو اجتماعی طور پر ہندوستان ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا ایک فیصلہ کن لڑائی میں پندرویں صدی کے وسط میں لوہانیوں کو گھرزائیوں نے پوری طرح شکست دی اور انہیں گٹواز کے علاقے کو چھوڑنا پڑا پھر یہ وانہ میں آباد ہو گئے بعد میں مروت اور دیگر لوہانیوں نے وزیرستان میں مشرق کے علاقے میں قبضہ کرنا شروع کر دیا مروتوں نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر کے پرنگی، سوری اور سروانی قبائل کو شکست دی ناظرین مروت وزیرستان میں تھے جب دولت خیل اور تاتورت قبائل نے دامن کے علاقے کو فتح کیا اور دامن میں ہی ہجرت کر گئے کٹی خیل جو کہ دولت خیل کی ایک شاخ ہے وہ اس وقت کے تمام لوہانیوں کے سربراہ تھے وہ دامن کی زمینوں کی آمدنی کا ایک حصہ مروت اور میاں خیلوں کو دینے پر راضی ہو گئے سترمی صدی کی آغاز میں وزیروں نے اپنے وطن برمل سے جنوبی وزیرستان میں آگئے اور مروتوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا وزیروں نے محسود قبیلے کی مدد سے مروت اور دتانیوں کو شکست دی اور ان کو جنوبی وزیرستان سے نکال دیا اس کے بعد جب مروت اپنی زمینوں پر قبضہ واپس لینے کے لیے دامن پہنچے تو دولت خیل لوہانیوں نے ان کی مخالفت کی اس کے بعد جنگ میں دولت خیلوں کو مروتوں نے شکست دی اور انہیں دامن سے نکال دیا گیا دولت خیلوں نے گنڈا پوروں اور بابروں کی مدد لی اور بلاخر دولت خیلوں گنڈا پوروں اور بابروں کا اتحاد مروتوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا شکست خوردہ مروت کچھ عرصہ دارہ پیروز اور گرد و نواح میں رہے یہاں انہیں نیازیوں کی طرف سے حریف قبیلے کو شکست دینے کے لیے جنگ میں ان کی مدد کرنے کو کہا گیا مروتوں نے جب جنگ میں مدد کرنے سے انکار کیا تو نیازی بھی ان کے خلاف ہو گئے نیازی قبیلے نے مروت قبیلوں سے جنگ کی اور ان کو شکست دی بعد میں نیازیوں اور مروتوں کی بھی صلاح ہو گئی سولہ سو ایک عیسویں اور سولہ سو سات عیسویں کے درمیان مروتوں نے تمام ٹال ٹریکٹ پر قبضہ کر لیا مروت مغلیہ سلطنت کا حصہ تھے مغلوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ درانیوں کے ماتحہت آ گیا احمد شاہ عبدالی نے مروتوں پر ٹیکس نافذ نہیں کیا کیونکہ مروتوں نے اس کو فوجی مہمات کے لیے جنگجیوں کے دستے فراہم کیے تھے عبدالی کی سب سے اہم فوجی مہم میں بھی ایک سو بیس مروت گھر سوار ان کے ہمراہ اپنے سربراہ بیگو خان کے ماتحد ہندوستان آئے تھے ناظرین پانی پت کی جنگ کے بعد مروت دو دھڑوں وائٹ اور بلیک میں تقسیم ہو گئے اور اگلے ساٹھ سال تک یہ ایک دوسرے سے لڑے ان کی آپس کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیروں نے بنیوں کے کچھ علاقے مروتوں سے چھین لیے اٹھانہ سو انیس عیسویں میں نواب آف مانکیرہ نے ایک فریقی دعوت پر مروتوں کی خانہ جنگی میں شمولیت اختیار کر لی اور بعد میں اپنے لیے اس علاقے پر قبضہ کر لیا مروت جو باہمی خانہ جنگی کا شکار تھے اس قبضے کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنی آزادی کھو دی اس کے فوراں بعد سکھوں نے بھی لکی مروت کو فتح کیا اور موجودہ لکی مروت شہر کے قریب دریائے گمبیلا کے کنارے قلعہ تعمیر کیا 1847 میں مروتوں نے سکھوں کے خلاف بغاوت کی لیکن اسے سکھوں نے کامیابی سے دبا دیا انگلو سکھ چنگ میں بھی مروتوں نے سکھوں کے خلاف انگریزوں کو بہت مدد فراہم کی مروت اور برطانوی تعلقات زیادہ تر دوستانہ رہے ناظرین مشہور مروت شخصیات یہ ہیں خان حبیب اللہ خان جو کہ پاکستان عدالت آلیہ کے جج تھے انور سیف اللہ خان جو کہ سابق قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ہونے کے ساتھ ساتھ سابق وزیر پیٹرولیم بھی رہے سلیم سیف اللہ خان جو کہ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی وزیر رہے تو ناظرین یہ تھی مروت قبیلے کی تاریخ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آئی ایسی کی کاس سیریز ابھی بھی جاری و ساری ہے اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر آئی ایسی کے فیس بک پیٹ پر میسج کر دیں کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور پلیز ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں اس سے آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں